بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں اماموں میں آسان مسائل پر عمل کرنا اگر چاروں امام صحیح ہیں تو ہر امام سے جو مسائل ہمیں آسان لگیں اس پر عمل کیوں نہیں کر سکتے عاطف حسین سجاول سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ چاروں دیکھیں چاروں برحق ہیں تو آپ اگر کسی کے آسان مسائل پر عمل کریں گے تو آپ نے جس امام کو چھوڑا ہے وہ بھی تو برحق ہے نا اس کی رائے بھی تو برحق تھی تو آپ نے صرف آسانی کی بیس پر مشکل رائے کو چھوڑ دیا آسان رائے کو لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ولی کی اجازت کے بغیر امام شافی کی نظر میں نکا نہیں ہوتا آپ نے کیا کیا اس مسئلے میں امام شافی کی رائے کو لیا سوری امام ابو حنیفہ کی رائے کو لیا آپ نے کہ جی وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکا کر لیا آپ نے کل کیا ہوگا آپ نے ایک طلاق بائن دی امام شافی کے ہاں ایک طلاق بائن نہیں ہوتی ایک طلاق رجی ہی ہوتی ہے یہاں آپ نے امام شافی کی رائے کو لے لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی دین ایک کھلوار بن جائے گا اور ویسے بھی اجماع امت خود ایک شریح حجت ہوتی ہے تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان اپنی محض آسانیوں کے لیے رائے تبدیل نہیں کر سکتا محض سہولت کے لیے آسانیوں کے لیے ہاں کوئی اجتماعی مسئلہ ہو جس میں پوری قوم کا ایک حرج میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر علماء خود ہی ایسی شدید مجبوری میں گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں دوسرے فقہ پر عمل کر سکتے ہیں تو اس سے خواہش نفسانیہ کا دروازہ کھولے گا آپ اپنے فقہ ایک فقہ پر عمل کریں اس ایک فقہ میں اگر آسانی آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے مشکل آتی ہے تو اس پہ بھی اگر سب جگہ سے آسانیہ لے کے شروع کر دیا عمل تو پریکٹیکلی یہ دین بلکل ایک مزاق بن جائے گا کھلوار بن جائے گا عملی طور پر چلنا ممکن ہی رہے گا اسلام ہی کی گوئی آپ نے ایک چادر اپنے سر سے اتار کے پھیک دیا بلکل اس کے جواز کا فتوہ نہیں دیا جا سکتا تو اس لیے جب آپ ایک کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کی آسانیوں کو بھی لیں اس میں جو مشکل مسائل ہیں ان کو بھی آپ کو لینا پڑے گا ایک صاحب تھے وہ شافی مسلک کے تھے مجھے کہنے لگے کہ یار میں شافی مذہب پر عمل کرتا ہوں اور ہم جھینگا بھی کھاتے ہیں کیکڑا بھی کھاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ ایک فقہ پر عمل کر رہے ہیں تو اگر ظاہر ہے آپ مشتہد تو نہیں امام شافی کی تحقیق پر عمل کر رہے ہیں کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ شافی فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر پورا فالو کر رہے ہیں امام شافی کے ہاں صدق فطر میں آپ کو آٹا ہی دینا پڑے گا پیسے دینا جائز نہیں کہنے نہیں یہ میں اس میں امنی مانتا ہے امام شافی کی رائے کو میں اس میں پیسے ہی دوں گا میں کیونکہ مجھے پیسے دینا آسان ہے تو اب آپ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچھا وہ بھی یہی دلیل دے رہے تھے کہ کیا امام ابو حنیفہ صحیق نہیں ہے تو اگر امام حنیفہ نے کہا کہ صدق فطر میں پیسے بھی دے سکتے ہیں تو کیا امام حنیفہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا اگر امام حنیفہ ٹھیک ہے تو وہ دوسرے مسئلے میں بھی ٹھیک ہیں اور امام شافی ٹھیک ہے تو وہ سارے مسئلوں میں ٹھیک ہیں تو آپ نے امام ابو حنیفہ کی جس رائے کو آپ چھوڑ رہے ہیں جہاں آپ کو آسانی ادھر آتی ہے تو اس میں بھی تو آپ ایک صحیح رائے کو چھوڑ رہے ہیں تو صحیح تو چاروں ہیں چاہے وہ مشکل مسئلہ بیان کر رہے ہو آسانیہ دے رہے ہو یا آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہو جب آپ ایک رائے چھوڑ کے دوسری رائے کی طرف آ رہے ہیں تو جس رائے کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی تو این اسلام ہے تو اس لیے طریقہ یہی ہے ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں پھر اس میں اگر کوئی پریشانی ہے تو بھی اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے اس میں آسانی ہے تو بھی قیامت کے دن آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں نے صرف آسانیوں کو فالو نہیں کیا میرا مقصد تھا چاروں درست ہیں تو میں نے جب ایک کا التزام کیا ہے تو اس میں میں نے اگر ایک آسان مسئلہ لیا تو اس فقہ کا مشکل مسئلہ بھی میں نے لیا ہے تو اس طرح سے ایک اعتدال کی راہ پر انسان آتا ہے اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے یعنی میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم احتیاطا ہر مسئلہ میں جو مشکل مسئلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے احتیاط پر تو ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر دین ہر مسئلہ میں آپ احتیاط کے پہلو پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں کہ شافی مسئلہ میں احتیاط اس میں ہے اور فلانے میں احتیاط اس میں ہے اور مالی کی ہمیں احتیاط اس میں ہے تو احتیاطوں کا مجموع آپ بن جاؤگے تو بھی ایک ٹینشن میں آگے تو اعتدال والی رائے یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں پھر اگر اس میں کوئی آسان بات ہے تو وہ اس کو بھی فالو کریں اس میں کوئی مشکل ہے تو اس کو بھی فالو کریں کیونکہ ہر مسئلہ میں کچھ چیزیں مشکل ہیں کچھ آسان ہیں دوسرے میں کچھ اور مشکل ہیں کچھ اور آسان ہیں تو اس سے ایک بیلنس ہوتا ہے کہ احتدال والی رائے قائم ہو جاتی ہے ہمیشہ سے اسی پر عمل ہو رہا آ رہا ہے اور علماء کرام اسی پر فتوہ دیتے ہیں اسی کے جواز پر